اسلام علیکم ہماری c hr e arc map tutorial کے اوپر آر آج کا ہمارا ٹوپک ہے جو پہنچ میں ڈیو رایٹ کریں گے جو گرامف یو گرامپی ایو زیوروں کے ڈیو گرامپیوک!!!! دیکھے کہیں ایتڈیو جو گرامپی ایک جیو زیوروں کے ڈیٹس کیڈےudیوکیر کریں گے ہم اپنی فیچر کلاس کریں گے اور فیچرز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈی رائز کریں گے تو سب سے پہلے ایک کنسپٹ جو ہم تھوڑا سا کلیر کر لیں ہمارے پاس سب سے پہلے جیو ڈیٹا بیس ہوتا ہے یہ جیو ڈیٹا بیس کی ہے وہ شکل اندر آ رہی ہے اس کا کوئی بھی نام ہوتا ہے ٹھیک ہے جیو ڈیٹا بیس کی ہے اس کو کوئی بھی نام رکھتے ہیں ڈوڈ ایم ڈی بی کے فارمیٹ اس کی ہوتی ہے اس کے بعد ہم فیچر ڈیٹا سیٹ کرتے ہیں فیچر ڈیٹا سیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فیچر ڈیٹا سیٹ کے اندر آپ ڈیفرنٹ فیچر کلاسز جو کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ فیچر کلاسز آگئے ہیں فیچر کلاس جو ہوتی ہے وہ کنٹین کرتی ہے آپ کے فیچر اوبجیکٹس کو یعنی کہ ایسے اوبجیکٹس ہوتے ہیں ایسے جیو گرافیکل اوبجیکٹس ہوتے ہیں جن کی جو میٹری اور ان کے جو اٹریبوٹ وہ سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جانا کہ آپ کے پوائنٹ ہے تو سارے کے سارے پوائنٹ کے اٹریبوٹ سیم ہوں گے اس کی ویلیوز زیادہ ہو سکتی ہیں کہ کسی کی ہو یا کسی کی جو نیسیسری نہ ہو لیکن اس کے اٹریبوٹ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ سیم ہوتی ہے جو میٹری جو ہے اس کی سیم ہوتی ہے کوڈینٹس وہ بھی سیم ہوتا ہے سب سے پہلے جیو ڈیٹا بیس اس کے بعد فیچر ڈیٹا سیٹ اور فیچر ڈیٹا سیٹ کے اندر آپ کی فیچر کلاسز ہوتی ہیں اور فیچر کلاسز کے اندر آپ کے فیچر ہوتے ہیں اچھا آپ فیچر ڈیٹا سیٹ نام بھی بنائیں وہ جیو ڈیٹا بیس کے اندر فیچر کلاس جو ہے وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی کٹالاؤگ میں جاتے ہیں اور کٹالاؤگ کے اندر ہمارے پاس ڈیٹائز کرنے والے ہیں فیچر کلاس بنانے کے بعد کل والے میپ کو جو ہمارا ایجپٹ سے ریلیٹ کرتا تھا یہی پہ ایک جیو ڈیٹا بیس کریڈ کر لیتے ہیں اور اس کا نام ہم کیا کرتے ہیں اس کا نام جیو پڑک لیتے ہیں اس کو آپ بیڈ فالٹ بھی کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں ادر وائز آپ یہی پہ نیو فیچر کلاس فیچر ڈیٹر سے کریڈ کر لیں یا پہ فیچر کلاس جو ڈیٹ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کرنے جا رہے ہیں فیچر کلاس فیچر کلاس کا ہم نام کیا رکھتے ہیں جی فیچر کلاس کا ہم یہاں پہ نام رکھتے ہیں نپو لین اس کے بعد ہم فیچر کلاس جو اس کی ٹائپ سیٹ کریں گے آپ جو بھی سیٹ کرنا چاہیں ہم پوائنٹ سیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کوارڈنیٹ آپ کی ایم ویلیو اور زی ویلیو جو آپ دینا چاہیں ایم ویلیو آپ کی روٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ جو اکل فیچر کلاس بنا رہے ہیں یا جو آپ دیٹا سیٹ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی ایم ویلیو سے بھی روٹ کو میر کرتی ہے یا پھر پیزنٹ کرتی ہیں اسی طرح اگر آپ 3D بنانا چاہتے ہیں تو زی ویلیو دیتے ہیں کہ وہ آپ کی سرفس سے کتنا ہائٹ کے اوپر ہے میں یہ نہیں کر رہا نیکس کرتے ہیں نیکس کے بعد آپ دیتے ہیں کہ آپ کون سا دیٹا سیٹ وہ اس کو پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا تو آپ کے پاس جو اویلیبل ڈیٹا سیٹ ہیں یہاں پر پورجیکشن سسٹمز ہیں یہاں سے ویل کر دیں یہاں پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے پاس یہ جو لیئر ہے جو ہم نے یوریف کی تھی وہ آپ کے پاس لیئرز بھی آ رہی ہیں تو اس لیئر کو میں جوز کروں گا کہ اس میں کون سا ہے اس میں ویسی ایٹی فور ویب میرکیٹر جو اس کو سائن ہے تو میں یہ ہی اسائن کر دیتا ہوں نیکس کریں گے تو آپ کی ایکس وائی ٹولرنس بائیڈ فارڈ یہی جانے دیتے ہیں اور اس کے بعد کنفیلیشن کیوئرڈ بائیڈ فارڈ یہی اور یہ آپ کے پاس آگیا ہے ایٹریبیوٹ ٹیبل کی کرییشن ڈیزائننگ یہاں پہ میرے پاس یہ میرے پاس ایک فائل پڑی اس میں کچھ میں نے ڈیٹا جو وہ کپی کیا تھا جہاں سے میں نے یہ جو ہے وہ لیا وہیں اس پر سے یہ بھی ملی تھی تین سے چار پوائنٹ اس کے اندر ڈسکرپشنز ہیں تو وہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے اندر دو ایٹریبیوٹ ہیں ایک تو ڈیٹ کے نام سے ہے خیق ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ ڈیٹ اور ڈسکرپشن اور اس کی جو ہے وہ ٹیکسٹ کر دیں گے اور اس کی جو لینٹ ہے ڈیٹا ٹائپ ڈیو جو ہے اس کی لینٹ جو ہوتی ہے وہ میں ٹو ہنڈرڈ دے رہا ہوں پاس جیو ڈیٹا بیس اجپٹ کے نام سے اس کے اندر پولین ایونٹ کے نام سے میرے پاس فیچئر کلاس ہوئے وہ کریٹ ہو چکی اس پہ کلک کریں گے تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہیں یہ بھی فیلال کھولیں گی تو یہ میرے پاس ٹیکسٹ فائل یہاں پہ پڑی اس کو میں کھول دوں تو یہ میرے پاس چار پانچ پوائنٹ ہیں ڈیٹس ہیں اور اس کی ڈسکرپشن ہے ڈیٹائز کرتے ہیں اپنے میپ کے اوپر اس کو میں نمائز کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کو تھوڑا سب بڑا کر لیتے ہیں کوئی ڈیزائن دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پہ میرے پاس ہے جی فال آفر الیکزینڈریہ اور اس کی یہ ڈیٹ ہے ڈیٹ میں نے سیلیکٹ کر لی ایک کا کر کے ہے ڈیٹائز کا سمجھیں گے کسٹومائز کے اندر ٹول بار کے اندر اور یہاں پہ ہمارے پاس ایڈیٹر کے نام سے ٹول بار جو آس اویلیبل ہے میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ونڈو جیٹر کے ٹول کی کھل کے آگیا آپ اس کو یہاں سے اٹھا کے اوپر ٹول بار کے اندر جیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہیں اور بھی جیسٹ کا نہ ہو تو کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایڈیٹر میں جائیں گے جا کے سٹارٹ ایڈیٹنگ کریں گے تو جیسی ہم سٹارٹ ایڈیٹنگ کریں گے تو ہمارا ایڈیٹر جو ہے ایڈیٹنگ کا جو پینل ہے وہ چارٹ ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جاتے ہیں لیکسینڈری یا کوئی پوائنٹ کی جگہ ہم نے گنڈی تھی یہاں پہ یہ ہمارا پوائنٹ ہے یہاں سے میں کلک کروں گا اور یہاں پہ کلک کروں گا ایڈ پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر لکھے آئیں گے تو آپ کو create feature کے نام سے یہاں پہ description بھی چھوٹی سے نظر آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے create feature کے اوپر کلک کیا تو آپ کے پاس create feature کے ایک ونڈو بھی کھل گئی ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں کٹالوگ کو تو یہ ہمارے پاس وہ کلاس ہمارے بعد نظر آ رہی گی تو اس کے نیچے بالکل آپ کو یہاں پہ ایک اور ونڈو نظر آ رہی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ construction tool point ہے point at end of line اس میں ہم point کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارا point آپ کو اپیئر ہو جاتا ہے ہمارا point وہ نظر آنے لگ گیا ہے تو یہ ایک ویکٹر یہاں پہ فیچر ہمارا وہ جہاں پہ create ہوا ہے ہم اس کے اندر جائیں گے attributes table کے اندر اور اس کی جو attribute ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے میں نے copy کی تھی date جیسی paste کروں گا date paste ہوگی اور description بھی ہم paste کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا first point جو ہے یہ first point جو لگا ہے اور اس کی description reboot data کے اندر date اور description آگئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے جی اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا point دوسرا point ہمارا ہے جی رحمانیا یہ ہماری date آگئی اور اس کو میں نے copy کیا pen کا میں نے button select کیا اور تھوڑا سے ادھر جائیں گے تو ہمیں یہاں کہیں پہ یہ یہ point ہمارا مل گیا ٹھیک ہے میں نے پھر point کو select کیا اور add to point کیا اور point کو click کیا add کر دیا point point ہمارا add ہو گیا attribute پہ گیا date میں نے یہاں پہ paste کی اور اس کی description میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں یہ description یہاں پہ میں نے copy کر لی تو ہمارے دو point جو ہیں وہ add ہو چکے ہیں third point کی طرف چلتے ہیں تو follow of carry یہ ہمارا شیطی جو تھا ہم نے جیو ریف سن کے لیے control point یوز کیا تھا یہ وہی point ہے میں اس کو select کرتا ہوں یہاں سے copy pen select کرتا ہوں اور ہم کرتے ہیں zoom out کرتے ہیں base میں بند کر دیتے ہیں یہ ہمارے speed جو اسے کم ہو رہی ہے pen کو جیسے میں نے select کیا تو ہمارا یہاں پہ city جو تھا carry 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 یہ آگیا تو میں نے add to point کیا point select کیا اور یہاں پہ ہمارا point add کیا جیسے point add کیا attribute میں گئے اور میں نے اس کی date دی description میں نے copy کر لی description copy paste کی میں نے اور اس کے بعد ہم رہتے ہیں ہمارے پاس دو point ہم ایسے کرتے ہیں last point صرف وہ ہی دیکھتے ہیں copy کی میں نے proceed city کا نام کوئی اور میں اس کو اوپر کی طرف جاتا ہوں یہ میں نے یہ ٹھیک ہے یہ point آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ add point کرتا ہوں اور یہاں پہ میں point add کرتا ہوں attribute table کے اوپر date و میں نے select paste کر دیتا ہوں اور description جو ہے وہ میں یہاں سے یہ میں نے paste کر دیا اس کے بعد نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی editor اس کے اندر جا کے stop editing کریں گے تو do you want to save your edit yes جیسے میں نے yes کیا تو ہمارے یہ point ہے یہ save ہو چکے ہیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے feature ہمارے create ہو چکے ہیں میں نے اس کو pen کو پکڑا اور بلکہ میں اس کو right click کر کے zoom to layer کروں گا تو ہمارے پاس جو چار point ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے editor بند کر دیتے ہیں ہم جو features ہیں feature class کے اندر ہم چار فیچر جو create کر چکے ہیں جو کہ ایک جیسے ان کی attributes ہیں object ڈیٹیز ہیں چاروں کے descriptions ہیں date میں نے بات کی تھی کہ value ہو سکتے کسی ایک کی کم ہو یعنی کہ ہم نے description نہ by default add symbol میں جائیں گے symbol میں جا کے i think added symbol description جو ہے اس کے نیچے background اچھا لگتا ہے تو add کر لیتے ہیں advanced text background ok 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 تو یہ جو ہماری description ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے feature بننے کے بعد feature class نے وہ design کی اور اس کے بعد ہم نے feature جو ہے وہ یہاں پہ point data create here data can do so یہ جو data ہے سارا database کے اندر اور database کے بعد store ہے آج کا topic ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم کام کریں گے اس میں کنسٹرکشن کا تھوڑا polygon وہ کریں گے اٹریبیوٹ کے اوپر کام کریں گے اٹریبیوٹ موسیقی